اشتركوا في القناة اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ معصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروش ریف سارے ادرات محبت نال کوئی زبان خاموش نہ روے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ نہیں نہیں جس آستانے تھے آج جیسی بیٹھے ہیں نا اور جس ہستی دا آج عرص پاک بھی ہے پاکان دا ذکر بھی ہے امام علی مقام امام حسین دی یاد دے اندر بھی اور جس ہستی دا جس خاجہ دا آج عرص ہے انہ ساری زندگی دروش ریف پڑھیا بھی ہے تے اپنے غلامہ کنوں پڑھوایا بھی ہے حافظ درود آمیل درود شریف آج اونا دے عرص ویچ بیٹھے ہیں تے جناب اس طرح بھویے خموشی نار جیڑا اندر درود پڑھو کسے پڑھیا کسے نہ پڑھیا گج واج کے انج پڑھو مزار ویچ خاجہ صاحب ساڑے دے خوش ہو جان السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے نہائیتی واجب الہترام حضراتِ علماءِ کرام و مفتیانِ عزام پیرانِ طریقت صاحب ذاتگان و دیگر بزرگو دوستو ٹائم بڑا مختصر ہے صرف حاضری لگوانا مقصود ہے میں اس جامعہ اس آستانے دا ایک ادنا جا خادمون دی عصیتنا توڑے سامنے حاضر ہیں اے تے مالکان دا کمر کرم جنہ نبکے کھڑا کر چھڑیا ہے اور عصیت قابل نہیں کہ اتھے آگے جناب اسی کو اتھے تقریران دے واضح نصیت کرئیے نا نا اے تے مالکان دا کرم جنہ جناب ساٹھے دو چار جملے قبول کارلیند تے انہ دی بڑی میربانی ہوئے گی تو میں خطبہ دہ دوران جیڑی آیت پڑھی ہے اس لئے اندر اللہ حرب العزت نے اعلان فرمایا فرمایا ایمان والیو مدد آسل کرو مدد منگو کدھے کھڑوں دو چیزان کھڑوں ایک کہ نماز اور دوسرا ہے سبر دوے غیر خدا نے نہ نماز خدا آئے نہ سبر خدا آئے تے رب فرما رہا مدد لبو ایمان کھڑوں اور خود کہہ کے نماز کھڑوں بھی سبر لبو مدد لبو اور سبر کھڑوں بھی مدد لبو تے اگے نتیجہ کی کٹ رہے آئے رب فرما رہا ان اللہ ہم سابرین تے میں سبر والیاں دے نارا چائدہ تے سینہ ہندہ ان اللہ ہمال مسلین میں نمازیاں دے نارا کیونکہ یہ تحجد بھی پڑھ دا آئے یہ نوافل بھی پڑھ دا آئے یہ پنجے ٹائم میری بارگاہ چاہ کے جھک دا آئے قانون اے یو نہ چائدہ سی اور آیت انج یو نہیں چائدہ سی ان اللہ ہمال مسلین لیکن رب نے انج نہیں آکھے آ فرمایا ان اللہ ہمال سابرین میں سبر والیاں دے نارا کیوں اے گالا کی اے آئے تین جی کیوں آئی یہ کیونکہ ہر نمازی دی نماز رب دی بارگاچ قبول نہیں ہوندی ہر نمازی حق تے نہیں ہوندہ ہر نماز پڑھن والا رب دا مقبول نہیں ہوندہ اس واسطے رب نے فرمایا ان اللہ ہمال سابرین جڑا سبر والا ہے تے سبر بھی جڑا کر کے وخا چھڑے مدانے کرب و بلاوے چھ مہینے دا علی اسگر بھی جناب اپنی ہتھی پیش کرے چڑ دی جوانی علی اکبر بھی پیش کرے اپنے پراواند بازو بھی کٹائے ابو بکر بن علی نو بھی زبا کرائے عمر بن علی نو بھی زبا کرائے عثمان بن علی نو بھی زبا کروائے ابو بکر بن حسن نو بھی زبا کروائے قاسم بن حسن نو بھی جناب پیش کرے اور عثمان بن حسن نو بھی پیش کرے پھر پیش کر کے آکھ مولا تُو راضی ہے سارا کچھ کر کے آکھ مولا تُو راضی ہے رب بند ہے ہاں ہاں ان اللہ ما صابرین حسین تُو منو راضی کر چھڑی آئے میں رب تیرے ناڑا اے آیدہ جناب مفضل کرامتہ حضرت صاحب دیں آگے تُوہاں سننیاں بھی نہیں اور قبلہ صاحب دے خلیفہ خاص قبلہ عارف قادری صاحب موجود نے ہوئی انشاءاللہ پیر و مرشد اکرامتہ دسن گئے میں صرف صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہلِ بیعت دا تعلق آپ پسوچ کی آج ساٹھی قوم نے گمراہ کیتا جاندائے تبرے بول کے جناب ایک کہہ کے کہ عمر نے جناب حملہ کیتا کارنو اگلا چھڑی فاطمہ تُوزارا نو ماریا ابو بکر نے جناب زیادتی کی تھی عثمان نے زیادتی کی تھی نہ نہ ابو بکر عمر عثمان اس کرانے دا غلام نظر آ رہے آئے پھر دوسری بات ابو بکر عمر عثمان ترہوانو سائڈتے کر لیئے سید چال لی نہیں سکتے سیدان دی نسالی تاں چلے گی یہ ابو بکر نو بھی مننا پوے گا عمر نو بھی مننا پوے گا عثمان نو بھی مننا پوے گا آج جیڑے سید ساڈے کورنے انہ جیڑے دو ترے بند کے آ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان دا رشتہ کی یہ جناب زیادتی نار حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلا رشتہ نا دا اے وے کہنا دمانیاں نوہ بہو بیٹیاں دیا بیویاں سکینہ پہنانے سکینہ پہنانے حضرت امام حسین دی زوجہ شاہر بانو امام سجاد دی ماں امام زین اللہ بھی دین دی امی جان شاہر بانو اور حضرت محمد بن ابی بکر دی زوجہ جناب شاہر بانو دی چھوٹی پہن ابو بکر دی نو بان کی آئیے وڈی پہن علی دی نو بان کی آئیے دوسرا رشتہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ آب دی شادی ابو بکر دی کاروئی نائے حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر آب دی بیٹی دے نار یعنی ابو بکر دی پوتی دے نار حضرت امام حسن مجتبہ دی شادی ہو رہیے جناب والا اس تو اگے چلو میں مختصر صرف اشارہ اشارہ کر دا جاؤں کیوں کہ ٹائم نہیں علماء دی لائن لگی یہ ہر ایک نے اپنے اپنے ٹائم کے خطاب کرنا آئے تو حضرت اگرامی حضرت عمردہ کی تعلق شیعہ مذہب دیکھ بڑا وڈہ مجتحد ہویا ہے نائے نور اللہ شوستری کتاب لکھی ذو حق و یقین وہ دے اندر لکھ دائے آندھا ہے لوگو اللہ کے نبی نے اپنی دو بیٹیاں رکیہ ام کلسوم یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاہ میں دی ہیں پھر اگے جملہ پتہ کی لکھتا ہے آندھا ہے کہ اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں دی عثمان کے نکاہ میں یکے بعد دیگرے اللہ کے ولی علی نے اپنی ایک بیٹی ام کلسوم عمر بن خطاب کے نکاہ میں دی ہے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے داماد نے آو اگلا رشتہ عثمان نڑ کی پہلا رشتہ ہے کہ علی دے عثمان دے سانڈونن دووے نبی دے دووے داماد نے پہلا دے ہی رشتہ ہے کہ دوسرا رشتہ ہے حضرت امام حسن مجتبہ او نہ دی شادی بھی حضرت عثمان دے کاروئی ہے بچی دا نائے عائشہ بنت عثمان حضرت عثمان دی شہزادی نو بن کے آ رہی ہے علی دی علی دے ویڑے آ رہی ہے تو حضرت اگرامی مولا ایک کائنات مولا علی دے گھر سے حابہ دیاں دیاں آ رہی ہیں اور پھر ان انو اگر جدا کر دیئے کہ سیدان دی نسل نہیں چل دی ان انو دسمن ظاہر کریئے کہ سید نہیں بچ دا سید بچے گا تاں ابو بکر عمر دے عثمان نو سلامی کرنی پاوے سلامی کرنی پاوے کھڑے ہوگی سارے حضرات استطبال کچھیں سادہ کتبہ لولیہ نعرہ کتبی نعرہ ریشالت نعرہ حیدری سلامی کرنی پاوے سلامی کرنی پاوے سلامی کرنی پاوے نکابات مرادی شریف حضرات زبقار آپ کے سامنے شہزادہ کتبال اولیہ عالم نبیل فاضل جلیل مفتی آزم پاکستان بلکہ مفتی آزم برطانیہ حضرت علامہ مولانا سابزادہ پیر مفتی محمد معروف سبحانی صاحب زب سجادہ نچین آستانہ آلیہ نکابات مرادی شریف آپ تشریف لائے احلا و سہلا مرحبا حضرت گرامی میرے خاجہ کی تصویر روحانی اور ظاہری مفتی آزم پاکستان استاذ العلماء میرے استاذی مکرم حضرت سابزادہ پیر مفتی محمد معروف سبحانی قادری صاحب جلوہ فروز ہوئے انہیں انہا دی زیارت بھی کرو اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انہا دا بیان بھی ہوئے گا بیان سنو گے تو مزا آ جائے گا انشاءاللہ میرے از کاریہ ساں صحابہ نو تیہلے بیعت نو اگر جدا جدا کریے تو سیدان دی لڑی نہیں چل دی سیدان دی نسل ہی تاں چلے گی ابو بکر عمر تے عثمان نو مننا پوے گا حضرت گرامی حضورت دیا ساریاں شہزادیاں نو مننا پوے گا آؤ ایک بات اور عرض کر دے ماں حضرت امام زین اللہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو شادی ہوئی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نام رکھا محمد باکر کی نام محمد محمد باکر زین اللہ بیدین دا شہزادا تے او در جڑے ابو بکر دے کارسن جڑے نو بن کی آئی سی اللہ اونا نو بھی شہزادا دیتا ناؤنا قاسم رکھیا تے قاسم دی پھر ہوئی شادی یہ حضرت امام زین اللہ بیدین دے مسیر نے قاسم قاسم بن محمد بن ابی بکر زین اللہ بیدین دے سکے مسیر حضرت گرامی جدو جوان ہوئے دووے شادیاں آئیا اے در امام باکر آگے او در ایک شہزادی آگئی امام زین اللہ بیدین جدو اولادنا جوان ہوئے یانا آکھا مسیرہ اپنے مسیر نا گل کی تی ابو بکر دے پھر پوتے نڑ گل کی تی پوتے نڑ گل کی تی مسیرہ آگے مسیرہ دیں گر یہ رشتہ نہ کار لیے تیری تینوں میں اپنی تی بنانا چاہنا ہے اے سجدان دی نسل بھی چل دیجے تو اللہ تعالیٰ نے امہ فروا لیڑی ابو بکر دے پوتے دی بیٹی علی دے پوتے دے بیٹے نڑ جدا نکا ہویا اللہ نے اے نانو شہدی تو بعد ایک لال عطا فرمایا ہے چودویں رات دے چنور کا چمک دا ہویا بچہ عطا فرمایا تو دا نا کی رکھیا محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جعفر یا جعفر یا کرنے یا لیکن جعفر دے نانکیا نڑ پت میزی کرنے یا دسو جدے نانے نو جدے نانکیا نو جدی ماں دے بارے برے جملے بول گئے او پھر جناب تعلق ہوتے نڑ کو نہیں ہوندہ تعلق ہوتا ہی ہوندہ ہے جڑا نانکیا نو بھی سلام کرے دے دادکیا نو بھی سلام کرے امام محمد جعفر صادق دے کوئی آیا حضرت تو انو صادق کیوں آہ دے فرمایا دیئے دو وجہ نے پہلی وجہ اے وے کہ اللہ نے من دو سچیاں خاندانہ دا نچوڑ بنایا ہے خاندانے علیہ مرتضی خاندانے ابو بکر اے ناندہ میں نچوڑ بن کیایا دوسری وجہ اے وے آپ فرما دے دیں میرے ناندہ نابو بکر صدی کے اس واسطے میں جعفر صادق آکھیا جاندہ آخری بات میرے کریم آقا نے انشاءت فرمایا کیوں کہ صرف میں آجری لگوان واسطے آیا لمبی جوڑی گال نہیں پھر استادہ نے سامنے دے سبق کی سنائی دا تقریرہ تنی نہ کری دینا اللہ دے حبیب کائنات دے والی نے اعلان فرمایا فرمایا لوگو اللہ نے منو سورے بھی چون چون کی عطا فرمائے نے اللہ نے منو داماد بھی چون کی عطا فرمائے نے اللہ نے منو صحابہ بھی چون کے دیتے نے تیجے اللہ دے چوناؤ دے ہوتے جناب شک کریے جا کہ یہ فلانا ٹھیک نہیں سی فلانا این جسی فلانا این جسی پھر رب دے چوناؤ دے شک ہو گیا پھر ادا مطلب رب نے چوناؤ ٹھیک نہیں کیتا اور اس انتوتے دی بے وزو دی منیے یا رب دے مٹھے محمد دی گال مانیں گے کی پھر سرکار نے اعلان فرمایا فرمایا سیادی قوم جدوں کوئی انجدی قوم ویکھو نا پائیو سبونہ ہم اور جڑے میرے صحابہ دے بارے غلط گلہ کرن تبرے بولن اور جڑے میرے صحابہ وچ ایب کڈن اللہ دے حبیب نے فرمایا فرمایا پھر تسا کی کرنا ہے فلا تو جالے سوہم اونا دی مجلس وچ نہیں بینا جڑے صحابہ دے گستاخون جڑے ابو بکر دا گستاخ ہووے جڑا عمر دے عثمان دا گستاخ ہووے اللہ دے حبیب فرمایا نے فلا تو جالے سوہم اونا دی مجلساں وچ نہیں جانا اونا دیا مجلساں وچ بینا نہیں اگے فرمایا فرمایا وَلَا تُوَا کِلُو مُنَنَا کھانا نہیں کھانا اے سبیلہ دے لنگر وے کیا ہوئے نا پاجی کے بندہ وڑ جائے اللہ دے حبیب فرمایا نے جڑے صحابہ دے گستاخ نے اونا دی کوئی چیز کھانی نہیں اونا ناڑ بے کے بھی نہیں کھانا اگے فرمایا وَلَا تُو شاری بوہم پانی بھی نہیں پینا ہونا کھوڑو وَلَا تُو نا کے ہوہم اونا ناڑ شادیاں بھی نہیں کرنیا نکاہ بھی نہیں کرنا اگے فر اللہ دے حبیب نے جو فرمایا نا جناب اس سکھے بندگا لاغ گئی ہے آج جڑا آسیہ ہے نا بچلا میڑا بچلا میڑ او جی پھر برادری یہ مجبوری یہ عذرت کی کریے او جی آن دے نے کہ مولوی سننی کھلو آگے پڑھ لو تو شیعہ بات چھ پڑھ لینگے جناب مجبوری ہے اللہ دے حبیب نے کی فرمایا فرمایا جڑا میرے صحابہ دا گستاخ ہے میرے سورین دا گستاخ ہوئے میرے دامادہ دا گستاخ ہوئے میرے ایک ایک غلام دا کوئی گستاخ ہوئے فرمایا ازا ما تو جدو مر جائے تو او دی نماز نہ پڑھے آجے